بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students how are you? I hope all of you will be fine students today we are going to start our second chapter vocabulary of English class 8th English PTV dear students آج کے لیکچر میں ہم لوگ page number 8 glossary meanings پڑھتے ہیں deficiency lacking something shortcoming مطلب کسی چیز کی کمی ہونا shortage ہونا کسی چیز کا has thought it fit has thought it proper کسی چیز کو کسی چیز کیلئے اچھا سمجھنا اس کو proper سمجھنا correct سمجھنا اسے go in for to choose something as one's career کسی چیز کو ایک شخص کے career کے لیے مطلب کاروباری زندگی کے لیے choose کرنا اس کو منتخب کرنا particularly خاص طور پر especially particularly especially خاص طور پر recovered to get back one's health کسی recovered ہونا صحتیاب ہونا to get back one's health کسی انسان کا صحتیابی کی طرف واپس آنا بیمار کا تندرست ہونا extra more than or beyond what is usual زیادہ ہونا کسی چیز کا more than جتنی آپ کو ضرورت ہے اور beyond what is usual جو آن طور پر ہے اس سے زیادہ ہونا کسی چیز کا finish to come to an end کسی چیز کا اقتطام ہونا کسی چیز کا ختم ہونا finish ختم ہونا کسی چیز کا تو students یہ ہمارے پاس glossary meanings ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے students یہ glossary verse meaning آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنے ہیں ان کی understanding لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آج کی ڈائیری میں آپ لوگوں نے lesson number two a dialogue اس کی full translation جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی نور بکس پہ جو لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو ایک بار اچھے سے revise کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھے سے آپ خوش کی understanding ہو جائے ٹھیک ہے تو یہی تھا ہمارا آج کا lecture ملتے ہیں ہم next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میں چکے 만나 ہمان 같 Eleven